عمران بھئی جا رہے ہیں آپ نے جلسہ گاہ پہنچے تھے یہاں کیا دیکھا آپ نے میں نے یہ دیکھا ہے کہ گلیوں کے اندر گھسکے تنگ رستوں کے اندر سے جا کے کئی کلومیٹر دور ان لوگوں نے ایک سوسائٹی میں جلسہ گاہ بنائی ہے اور وہ ساری بھر گئی ہے لیکن میں آپ کو یہ امانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ انہوں نے جلسہ گاہ دیکھا بھی نہیں کہ کہاں پہ ہے کیسا ہے یہ انتہائی ناکس انتظامات کے لوگوں کا سبردست حجوم ہے جلسہ گاہ کے اندر بھی جلسہ گاہ کے باہر بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے یعنی ہم لوگ تقریباً دھائی گھنٹے پیدل چل کے پہنچے ہیں جلسہ گاہ تک لیکن دھائی گھنٹے پیدل نہ موٹر میں پولیس ہے کام کرنے والی یہاں پہ ساری وہ ٹریفک پولیس نہیں مجھے نظر آئی سیکیورٹی کے انتظامات مجھے نظر نہیں آئے مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نظر نہیں آئے بلکہ رستے بند کر کے لوگوں کو خراب کیا گیا ہے اس کے باوجود جلسہ گاہ بھری ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جگہ بہت چھوٹی تھی جتنے لوگ آئے نا اس سے چار گناہ بڑی جگہ بھی ہوتی وہ بھی بھر جاتی عشیم خان بھائی ابھی آپ کتنا ٹائم ہو گیا نکلے ہوئے اور سرکوں کا یہ جو مندر آپ کے سامنے اس پہ کہیں گے آپ دیکھیں جب میں آیا ہوں نا مجھے ڈائی گھنٹے لگے ہیں میں موٹر وے میں اترا تھا پیدل موٹر وے سے پیدل چل کے انٹرچینز میں پہنچا ہوں انٹرچینز سے جلسہ گاہ تک گیا ہوں مجھے ڈائی گھنٹے پورے لگے ہیں پیدل پہنچنے میں اور لوگ وہ رستے میں رش بھی بہت تھا لوگ بھی روک رہے تھے لیکن اتنی دنیا میں نے اپنی زندگی میں کسی جلسے میں جاتی ہوئے نہیں دیکھیں میں نے منارے پاکستان کے جلسے میں بھی ایسے لوگ جاتے ہوئے نہیں دیکھیں لیکن انفارچنیٹلی دو مجھے ہو سکتی ہیں یا تو یہ کچھ ڈیلیوریٹ نہیں دیا گیا یا پھر ایسا لگتا ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کتنے لوگ آئیں گے کوئی بڑی جگہ رکھنی چاہیے تھی کوئی سو اکڑ کی جگہ کھلی جگہ رکھتے تاکہ جو ہے وہ وہ وہاں پہ لوگ آگے اکٹھے ہوکے جلسہ انجوائے کرتے سو امران بھئی آپ کا کہنا ہے کہ جو جلسہ گاہ میں موجود تھے وہ ایک حصہ تھا یا میرے خیال وہ 25-30% لوگ ہوگے میکسیم آپ دیکھ لیں نا یہاں سارے لوگ دیکھ لیں آپ گھاڑیاں دیکھ لیں آپ وہاں تو جلسہ ہو رہا ہے ابھی میں تو جلسہ ابھی علی امین نے بات بھی نہیں کی میں چھوڑ کے آگے ہوں اس وقت کیونکہ ہمیں نکلنا تھا یہاں سے دور جانا ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں جلسہ گاہ میں جتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ تو ابھی سڑکوں پہ ہیں بہت شکریہ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ امران بھئی نے کہا یہ منظر ہے سرکوں کا ہر طرف عوامی سمندر موجود ہے عوام کی ایک بری تعداد موجود ہے یہ امران ریاضحان یہ دیکھ سکتے ہیں سوہیل افریتی ان کے ساتھ موجود ہیں امران ریاضحان یہاں پہنچے تھے اور یہ یہاں سرکوں کا حال ہے ہر طرف عوام کا ایک سمندر موجود ہے عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور یہ ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پہنچے ہیں ایک ہر طرف عوام کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے کیا دی آٹھ سو چار جلسہ کا مکمل طور پر فل جلسہ گاہ فل ہو چکا تھا اور ابھی سرکوں کے یہ حالات ہیں جیسا کہ امران بھئی نے کہا تقریبا ٹونٹی فائی پرسنٹ لوگ پہنچے ہیں باقی عوام جو ہے وہ سرکوں میں موجود ہے اس کا واضح ثبوت یہ ہے آج موٹر وے فل ہو چکی ہے آج اسلامباد کی سرکیں فل ہو چکے ہیں یہ ساتھ ہی موٹر وے پوائنٹ ہے یعنی موٹر وے آج بلاک ہے سوابی کی سرکیں آج بلاک ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امران ریاضحان اس گاری میں جا رہے ہیں اور دو گھنٹے ہو چکے ہیں امران ریاضحان کو نکلے ہوئے امران ریاضحان جا رہے ہیں اس گاری سے اور یہ ان سے لوگ محبت کرنے والے بھی موجود ہیں عوام کا ایک سمندر موجود ہے عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے سرکیں مکمل طور پر بلاک ہو چکی ہیں ہر طرف عوام کا ایک سمندر موجود ہے امران ریاضحان یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس جلسہ گاہ سے جا رہے ہیں اور امران ریاضحان کا کہنا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا شاید کہ جلسہ اس طرح ہو لیکن آج اس طرح عوام نکلی آج اس طرح عوام کا سمندر نکلا عوام نے یہ پیغام دیا کہ وہ امران حان کے ساتھ ہیں وہ قیدی آر سو چار کے ساتھ ہیں ابھی امران ریاضحان صاحب یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی محبت بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان سے لوگ محبت کرنے والے ہیں یہ امران ریاضحان صاحب ابھی یہاں سے جا رہے ہیں ہر طرف عوام کا ایک سمندر موجود ہے ہر طرف عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور جیسا کہ عمران ایاد ہاں نے بھی بتایا میں بھی یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں یہ بھی سرکوں کا منظر ہے سرکیں مکمل طور پر فل ہو چکی ہیں موٹر وے بلاک ہو چکی ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو جلسہ گاہ تک نہیں پہنچے یہ آپ سکتے ہیں ہر طرف عوام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے عوام کا ایک سمندر موجود ہے اور ابھی سوابی کی سرکوں کا یہ مندر ہے آج لوگوں نے باہر نکل کر بتا دیا کہ وہ قیدی 804 سے محبت کرتے ہیں وہ عمران ہان سے محبت کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہے اس ٹائم سوابی کا عمران ریاض ہان یہاں سے جلسہ گاہ میں پہنچے تھے اور عمران ریاض ہان نے کہا کہ وہ تقریباً اڑائی گھنٹے پیدل چر کر جلسہ گاہ پہنچے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہے اس ٹائم سوابی کی سرکوں کا یہ منظر ہے اس ٹائم سوابی کا ہر طرف عوام ہی عوام موجود ہر طرف عوام کا سمندر موجود اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک نظر جائے گی آپ کو یہ سرکیں کوچ سرکیں بلاک نظر آئیں گی یہ صورتحال ہے اس ٹائم سوابی کی سامنیکو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے سوابی کی سرکوں کا ایک طرف دلسہ ہے اور دوسری طرف عوام کا ایک سمندر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کی ایک بڑی تداد موجود ہے آج سوابی باہر نکلا آج حیبر پہتون ہاں باہر نکلا آج پنجاب باہر نکلا اور آج لوگوں نے باہر نکل کر یہ بتایا کہ وہ عمران حان سے محبت کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران حان کی تصویر اٹھائے لوگ باہر نکلے ہیں اور یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور عوام کا ایک سمندر مجود ہے ہر طرف عوام کی ایک بڑی تداد مجود ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا اور ایک طرف عمران حان نے اعلان کیا دوسری طرف عمران حان کے ان متوالوں نے کہا بسم اللہ اور جس کا واضح ثبوت یہ سرکے ہیں یہ عوام کی محبت ہے یہ دلسہ گا سے کئی کلومیٹر دور یہ ایڈیا ہے جہاں میں بھی پہنچا ہوں تقریباً کئی گھنٹے ہو چکے ہیں سرکوں سے جاتے ہوئے اور رات کے اس وقت سرکوں کی یہ سیچویشن ہے ہر طرف عوام کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے عوام کی ایک بڑی تداد نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح عوام کی ایک بڑی تداد آج سلسے میں پہنچی اور آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ سکے جو جلسے میں نہیں پہنچ سکے اور آپ یہ سمندر دیکھ سکتے ہیں یہ عوام کا سمندر دیکھ سکتے ہیں عوام کی ایک بڑی تعداد دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ابھی تک لاکھ کے اس وقت تک سرکوں کی کیا حالت ہے یہ حالت ہے اس ٹائم لاکھ کے اس وقت تک سرکوں کی ہر طرف عوام کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہے اس ٹائم سوابی کا سوابی کی سرکوں کا آج سوابی چھا گیا ہے یہ ڈریلیز عمران حان کے پوسٹر آج سوابی میں جس طرح عوامی سمندر نکلا آج سوابی میں جس طرح عوام نے نکل کر یہ پیغام دیا کہ وہ عمران حان کو چاہتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم سوابی کا سوابی کی سرکوں کا آج عمران حان کی ناحق قید کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے لیکن آج یہاں کے لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج بھی عمران حان سے محبت کرتے ہیں وہ آج بھی عمران حان کے ساتھ ہیں عمران حان کو قید کر لیا لیکن عمران حان کے نظریے کو کبھی قید نہیں کر سکتے جس کا واضح ثبوت یہ سرکے ہیں مندر نکلا آج ثوابی میں جس طرح عوام نکل آج عوام نے نکل کر یہ پیغام دیا کہ وہ عمران حان کو چاہتے ہیں یہ مندر ہے اس ٹرین ثوابی کا ثوابی کی سرکوں کا آج عمران حان کی نہق قید کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے لیکن آج یہاں کے لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج بھی عمران حان سے محبت کرتے ہیں وہ آج بھی عمران حان کے ساتھ ہیں عمران حان کو تو قید کر لیا لیکن عمران حان کے نظریے کو کبھی قید نہیں کر سکتے جس کا واضح ثبوت یہ سرکے ہیں